تو چلیں جی ہم نے رونا نہیں ہے اب مقصد ویڈیو رونے کا نہیں تھا بس وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ولوگ بنانے لگی تھی میں نے کہا چلیں کچھ چیزیں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے جو ہے آؤٹفٹ تو یہاں پہ جو ہے میں اپنی سردیوں والے شالز جو تھے میں نے کہا چلیں ان کو تھوڑا سا سمیٹ دیتے ہیں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ موسم بھی اچھا ہوتا جائے گا تو چلیں ان کو جو ہے تھوڑا سا سائٹ پر کر کے نا تو ان کو سیٹل کرتے ہیں تو پھر مجھے مل گئیں کچھ فوٹوز بھی تو میں نے کہا چلیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہے یہ میری جو ہے پہلی بیٹی پہلی اولاد ہے جو مجھے آئی تھی تو یہ اس وقت کی فوٹو ہے میری بیٹی کی ہے تو میں کہتے ہوں کہ بس یہ دیکھیں ہیں یہ بھی ورسی ٹائم کی ہے میری پہلی بیٹی ہے جو ہے کہ اس وقت کی اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھک ٹھاک ہے میں بھی ٹھک ٹھاک ہوں تو چلیں آج میں نے کہا کہ میں جو ہونا سرتیوں والی جو شالز وغیرہ ہیں ان کو سمیٹتی ہوں اتنا دور نہیں سمیٹوں گی قریب قریب ہی رکھوں گی اپنے پاس تاکہ اگر دوبارہ سے زود پرے تو میں رکھ سکوں لیکن میں نے کہا چلیں اب جو ہے آہستہ آہستہ کچھ موسم بدلنے لگے تو اب جو ہے میں ان کو بھی تھوڑا سا سائٹ پر کرتی ہوں اور دوسرا سٹاک نکلنے کی کوشش کرتی ہوں جو کہ تھوڑا سا دوب میں بھی کام آئے گا کچھ تو پھر جو ہے میں آپ کے ساتھ کچھ اور بھی باتیں شیئر کرتی ہوں کچھ فوٹوز آپ کے ساتھ پکچرز شیئر کرتی ہوں جو مجھے یہ کمرے کی صفائی کرتے کرتے چیزوں کو سیٹل کرتے کرتے وہ بھی میرے سامنے آئی ہیں تو چلیں میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ یہ کون ہے یہ دیکھیں یہ میں ہوں اور یہ جو ہے میری بیٹی ہے سب سے بری والی جو میری پہلی اولاد تھی پہلی بیٹی تھی ماشاءاللہ سے اور یہ کب کی ہے یہاں پہ کچھ ماں کی ہے یہ میں سے کوئی ایک ڈیڑھ ماں کی ہوگی دو ماں کی یہ عائشہ کی ہے یہ دیکھیں ہیں وقت کہاں سے کہاں انسان کو لے آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک اور آگئی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی عائشہ ہی ہے میری بیٹی جو سب سے بری والی ہے اور یہ میں ہوں دیکھیں آہ مائے گاڈ انسان جب پرانی تصویریں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ دیکھیں یہ بھی میں ہوں جو ہے یہ یہاں پہ یہ میری بھائی کی بیٹی ہے میری نیس ہے اور یہاں پہ یہ کب کی ہے یہ نائنٹین نائنٹی سیون کی ہے یہ دیکھیں آہ مائے گاڈ اور بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ کافی موٹی ہوں کیونکہ یہ جو ہے یہ میری بیٹی چھوٹی والی سب سے بری والی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے یہ بھی میہا سے نائنٹی سیون کی ہے یہ آئیشہ ہی ہے جو سب سے بری والی بیٹی تو دیکھیں وقت کہاں سے کہاں لے جاتا ہے وہ ماشاءاللہ ٹوینٹی سکس کی ہے اور کتنی پرانی ہے نا یادیں ہوتی ہیں انسان کی یہ دیکھیں یہ بھی میں ہوں یہ میں پاکستان میں تھی اور کیا کہتے ہیں ایک ریسٹورانٹ پہ تھے تو وہاں کا جو ہے نا یہ سیٹ اپ تھا کیسے وقت ہوتا ہے نا انسان کیسے بدل جاتا ہے وقت کے حساب سے یہ دیکھیں یہ بھی میری ہے یہ دیکھیں اوہ مائی گاڈ میں کہتی ہوں کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے نا یہ دیکھیں میں نے پراندے ڈالے ہوئے یہ میں شادی پہ گئی تھی تو وہاں پہ جو ہے نا سب نے لچے پہنے تھے اور پراندے اچھے یہ دیکھیں یہ زیادہ کلیر ہے تو نا میں پھر بری مجبور ہوکے میں نے کہا بھو گیا میک اپ ہم لیٹ ہو رہے ہیں جانا پڑے گا تو نا میں نے میں آگئی اور یقیب آنے سب سے جو ہے نا مجھے وہ بات زیادہ لگے عجیب سی کہ جو جو مجھے دیکھیں نا وہ مجھے یہ کہے کہ اوہ مائی گاڈ تم بالکل نو جہان جیسی لگتی ہو ہیں جو کہ واشاءاللہ شیز ویری نائس اللہ تعالیٰ ان کا جنتہ فردوس میں عالی مقام دیں اپنے زمانے کی بہت خوبصورت تھی سب کچھ تا لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ مجھے ان کے ساتھ کوئی ملائے میں سوچتی تھی شاید کوئی بولی ووڈ کے ساتھ کسی کے ساتھ وہ جیسے ہوتا ہے انسان کو ایک شوق ہے نا تو میں جہاں پہ بھی جاؤں سب کے اوہ مائی گاڈ پلکل نو جہان پلکل نو جہان ہے لیکن رہا پہ بیچ میں نا وہ ایک مزاق سا مجھلی یہ بن گیا لیکن کوئی بات نہیں یہ دیکھیں جو یہ بھی میری جو ہے تصویر جب میری بیٹی یہی تھی یہ دیکھیں یہ ہے زندگی ہے یہاں سے انسان جو ہے پہلی دفعہ ماں بنتا ہے پہلی دفعہ وہ جو ہے احساس کرتا ہے کہ بھئی اب میری زندگی جو ہے نا وہ زندگی نہیں ہے جو میں پہلے جی رہی تھی پہلے میں اپنی ماں کے بلبوتے پہ جی رہی تھی اب میں کسی کی ماں ہوں تو یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ کیوٹ لگ رہی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دیکھیں ہیں جب انسان کو دیکھیں میری گردن کتنی کالی ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے پرگنسیز میں گردنیں بھی کالی ہو جاتی ہیں نا لیکن کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ صحت مند اولاد دے اور اولاد دے نیک اولاد دے تو باقی گردنا چٹنگان دنگائی تو نا میں کیا بات کرنے لگی تھی کہ ہاں دیکھیں نا اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا جب ہسپیٹلوں میں بچے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھو یہ دیکھو میں یہاں پہ کتنی کمزور ہوں یہاں پہ دیکھو انسان سوچتا ہے نا کہ جب دیکھو اللہ کی قدرت ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ہسپیٹلوں میں کبھی جانا نا تو بچے دیکھنے تو یہ کچھ تو وہ ہم سوچتے تھے کہ یہ اللہ یہ کیسے لوگ اپنے بچے پہچان لیتے ہیں نا سب بچے ایک شکل کی ہیں ایک شکل کی ہیں لیکن جب خود سے ماں بنے تو پتا چلا کہ نہیں جو مزی ہو جائے بے شک لاکھوں کے بچے ہوں وہاں پہ لاکھ لاکھ بچہ ہوں وہاں پہ لیکن ہر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے کہ کبھی نہیں ایسے ہو سکتا ہے نا تو لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ نیک نظام رکھا ہوا ہے کہ انسان یا ماں جو ہوتی ہے وہ اپنا بچہ کبھی بھی نہیں مطلب کر سکتی کہ پہچاننے پہچاننے سے وہ نہیں ہو سکتی دھو کھانی کھا سکتی تو بہت مزیار ہے مجھے جو ہے نا آج یہ پرانی تصویریں دیکھ کے بہت پیچھے چلی گئی ہوں سوچ میں کہ دیکھیں اس وقت زندگی میں ہم جو ہے نا ان مومنٹس کو کئی جگہوں پہ انجوئی بھی کرتے ہیں لیکن کئی جگہوں پہ جو ہے نا ہم بس ایک افراد افری میں ہوتے ہیں زندگی کے ہے نا کہ اب یہ ہے اب وہ ہے اب یہ کرنا ہے اب اس طرح کرنا ہے ان کی سکولنگ کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں ان کے فیوچر کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور سو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو انسان بعض اوقات جو ہے نا سوچتا ہے جب اس وقت پہ آتا ہے جس وقت پہ میں اب ہوں کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید میں نے ابھی انف نہیں کیا تھا یا میں نے انف انجوئی نہیں کیا تھا کاش مجھے وہ وقت واپس مل جائے تو اب جو ہے اب میں دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف کر کے تو میں ان مومنٹس کو انجوئی کروں گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنی جلدی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں مومنٹس ہیں نا اور پھر آپ جہاں پہ آکے بیٹھ جاتی ہیں جہاں پہ بس آپ ان کو دیکھتے ہیں تو تو چلیں جی ہم نے رونا نہیں ہے اب مقصد ویڈیو رونے کا نہیں تھا بس وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ویلوگ بنانے لگی تھی میں نے کہا چلیں کچھ چیزیں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے جو ہے آؤٹفیٹس اپنے کپرے لیکن وہ کرتے کرتے جو ہے کچھ اور چیزوں پہ ہاتھ لگ گیا تصویروں پہ ہاتھ لگ گیا بچوں کا بچپن دیکھ کے اور وہ ٹائم دیکھ کے بس جو ہے نا تھوڑا سا دل بھر گیا لیکن کوئی نہیں یہ زندگی کا حصہ ہے ایسے ہی ہوتا ہے زندگی میں سب کے نا کہ بس ایک دن انہوں نے بھرابی ہو جانا ہے اور آگے نکل جانا ہے ہم پیچھے بیٹھے رہ جائیں گے لیکن کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کو اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو چلیں یہاں پہ جو ہے ہم ولوگ کو کرتے ہیں ختم آئے ہوپ کے سوچا میں نے کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ولوگ کا لیکن چلیں آئے ہوپ کے جتنا بھی میں نے بنا لی ہے تو وہ آپ نے انجوئی کی ہوں گی میری کچھ پکچرز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ آپ نے انجوئی کی ہوں گی اور چلیں اس کو جو ہے اور اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ اللہ حافظ